خبردار بے احتیاطی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے شہر میں کرونا کے وار بدستور جاری ہیں چوبس گھنٹوں میں کرونا کے سات سو ارتالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے شہر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ نوہ شارعہ نوہ ریکارٹ کی گئی کرونا وائرس سے بارہ فراج جان کی بازی ہار چکے ہیں کرونا وائرس کی چونکی لہر شدت اختیار کر رہی ہے اور مصبت کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے شہر میں کرونا کے وار بدستور جاری ہیں مصبت کیسز کی شرعہ نوہ شارعہ نوہ فیصد تک پہنچ چکی ہے جبکہ کرونا وائرس سے بارہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں خبردار بے احتیاطی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اس حوالی کے بارہ ہدایات کی جاری ہیں اور شہریوں کو تلقیم کی جاری ہے کہ ویکسینیشن کرا لیں ویکسینیشن ہی کرونا وائرس سے نجات کا واحد اور موثر حل ہے اس کے ساتھ ساتھ لیمارین کی جانب سے شہریوں کو ماسک کے استعمال کی تلقیم کی جاری ہے اور کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کی ہدایات بھی جاری کی جاری ہیں کیونکہ شہر میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز میں بدستور اضافے کا سلسلات جاری ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو مصبت کیسز جو ریپورٹ ہوئے ہیں وہ ساتھ سو اٹالیس ہیں جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ نو آشاریا نو ریکارڈ کی گئی ہے کرونا وائرس سے بارہ قیمتی جانب بھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں زائع ہو چکی ہیں لہٰذا اس حوالے سے زلہ انتظامیہ بھی انیکشن نظر آ رہی ہے اور زلہ انتظامیہ کے جانب سے پلاننگ بھی کی جارہی ہے کہ سختیاں بڑھائی جائیں گی وہ شہری جو کرونا ویکسینیشن کرانے سے گریزہ ہیں انہیں پابندیوں کے اطلاق سے ہی کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ لگوانے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ کرونا کی ویکسین لگوانے کا رجحان بھی شہریوں میں خاصا کم دیکھنے میں آ رہا ہے ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد کے گھر گھیرہ مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد کی پبلک مقامات پر داخلے کی ڈیڈ لائنز مقرر کی گئی ہیں محکمہ تعلیم سے منصلے کا ساتھ سا اور انتظامیوں کو پہلی ڈوز کے لیے اکتیس آگست کی ڈیڈ لائن دی گئی جبکہ محکمہ تعلیم سے منصلے کا افراد کیلئے دوسری ڈوز کی ڈیڈ لائن تیس ستمبر مقرر کی گئی ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرمینلز پر کام کرنے والوں کیلئے پہلی ڈوز کی ڈیڈ لائن پندرہ ستمبر ہو گی پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرمینلز پر کام کرنے والوں کیلئے دوسری ڈوز کی ڈیڈ لائن پندرہ افتو پر مقرر کی گئی ہے اس حوالے سے مزید بات کریں کہ عثمان علیم نے ہمیں جوائن کیا ہے عثمان علیم شہری ویکسینیشن کرانے سے گریزہ نظر آ رہی ہیں کرونا وارس کے کیسز بھی بڑھ رہی ہیں تو بانتظام یہ نے مزید سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کس طرح سے شہریوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا جی بالکل شہریوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک تو اداہی لیکچرز جو ہیں یہ دیے جائیں گے یکم ستمبر سے لے کر پنہ ستمبر تک بقایہ طور پر ویکسینیشن کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے کیمپین جو ہیں وہ چلائی جائیں گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن نہ کروانے والوں کے خلاف بھی مزید گیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیشنل لاہور نے ویکسینیشن نہ کروانے والے افراد پر پبلک مقامات میں داخلے پر پابندی کی ڈیڈ نائنز جو ہیں اکتیس اگرس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورڈ میں ٹرنلز پر کام کرنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے پہلی دوز کی ڈیڈ لائن پندہ ستمبر مقرر کی گئی ہے جبکہ ہوتل ریسپرینٹ اور شادی حال میں داخلے کے لیے تیس ستمبر تک ویکسینیشن لگوانا لازم کرات دی گئی ہے میٹرو بس اور ان ٹرین اور بی آٹی میں سفر کرنے والوں کے لیے ویکسینیشن کی پہلی دوز لگوانے کی ڈیڈ لائن اکتیس اگرس جبکہ دوسری دوز لگوانے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ تیس ستمبر مقرر کی گئی ہے کمیشنل لاہور کا کہنا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی دفاتر میں ملازمت کرنے والے افراد کی ویکسینیشن کروانا ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہوگی اور جو کوئی بھی اس میں غفلت برتے گا اس کے خلاف جو کاروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی ٹھیک ہے اسمان علیم بہت شکریہ آپ کا